سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو شافعہ مبارک آپ نے دوبارہ وزارت عزمہ کی ذمہ داری جو ہے سنبھالی ہے میں باقی تمام منسٹرز کو بھی مبارک بات دیتا ہوں الحمدللہ ہم جب یہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری پاکستان میں پوزیٹیو ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں سٹاک ایکسینج جو ہے وہ ابھی all time high پہ ہے اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے end of june میں ایک ہاتھ ملایا تھا ایک ہاتھ ملایا تھا وہ بہت اپنے منیجنگ ڈیریکٹر آئی ایم ایف سے ملایا تھا جی اور ای ٹھنگ وہ سٹارٹنگ پوائنٹ تھا اور وہ تھا فورٹی ٹو تھاؤزن کا پوائنٹس تھے آج سیونٹی ٹو تھاؤزن پوائنٹس الحمدللہ اس پریئٹ کے اندر اس پریئٹ کے اندر مارکٹ جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ بڑی ہے اور ڈالر ٹرمز میں تیرہ بلین ڈالر اور روپی ٹرمز جو ہے وہ کوئی سکس ٹریلین روپیز جو ہے کی ویلیویشن میں جو ہے وہ اضافہ ہوا اسی طرح کہ آپ نے اور ہاتھ ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملایا ہے آپ نے اور لوگوں کے ساتھ ملایا ہے اس کے اچھے نتائج جو ہے وہ ایم ایف سے ہاتھ نہ ملتا تو انچے کس طرح ہاتھ ملتے تو تو میں میں چاہوں گا کہ دو اور ہاتھ ملائیں آپ دو اور ہاتھ جو ہے مسیجز کروں گا آپ کی جو ہے وہ سببیشن کے ایک جو ہے ہمارے پڑوسیوں سے ہاتھ ملائیں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر اس کے بھی جو ہے وہ بہت اچھے نتائجیں انکلوڈنگ انڈیا میں سمجھ ہوں اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی جو ہے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں دوسرا جو اڈیالیا کے باسی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ہاتھ ملائیں وہاں بھی معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنے اور وہ آپ کر سکتے ہیں یہ اگر بیسک چیز جو ہے ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جو ہے وہ بہتری آئے دوسری اس وقت جو ہم آپ نے کہا کہ ہمیں دوبارہ نئی ایننگ شروع کرنی چاہیے اور ہم ٹھیک ہم مشکل حالات سے گزرے ہیں اور اس میں اس وقت جو ہے وہ تین بڑے میری نظر میں مسئلے ہیں اور اس وقت پچھلے جو پیریٹ تھا اس میں ہیڈ ونڈ چل رہی تھی ہیڈ ونڈ چل رہی تھی مشکلات بہت زیادہ تھی خاص طور پر رشیہ یوکرین کے بعد چکے آپ نے پچھلا وہ سنبھالا تھا تو کمورٹی سوپر سائیکل اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیفیکل سیچویشن پیدا کی تھے اب الحمدللہ وہ ہیڈ ونڈ رک گئی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ٹیل ونڈ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹیل ونڈ میں سب سے بڑی بات یہ کہ انفلیشن کم ہو رہا ہے اور انفلیشن جو ہے بیس پرسنٹ آ گیا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جب آپ کے اپریل کے نمبر آئیں گے تو شاید ساڑھ سترہ پہ آ جائے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ہم ایک سال کے اندر جو ہے ہمارا ایوریج انفلیشن جو ہے وہ پچیس پرسن سے بارہ پرسن گر جائے گا مطلب انہوں نے تیرہ پرسن کا کہا ہے تو آپ کا جو ایوریج انفلیشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انفلیشن نیچے آئے گا تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ گورنمنٹ کے لیے بھی اور کاروبار کے لیے بھی انٹریس ریٹ ہیں اور یہ انٹریس ریٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنا جلدی اس میں سے کٹ آنا شروع ہو جائے تو وہ ایک سینٹیمنٹ جو ہے وہ بہتر کرے گا جب کوئی بھی انویسٹر ہے اور باہر سے خاص طور پر جب وہ دیکھے گا کہ اگر انٹریس ریٹ ہمارے ہاں زیادہ ہے انرجی پرائیس جو ہے انرجی پرائیس کے لیے بھی جو ہے جو ابھی آہ کے ٹیکر انرجی منسٹر تھے انہوں نے ایک اچھا پروپوزل جو ہے وہ بنا کے دیا ہے کہ وہ تیرہ سینٹ کا جو ہے نو سینٹ لے آتے بغیر کسی اور گورنمنٹ کی سب سے ڈی کے تو آئی ٹھنک وہ آہ چیز جو ہے ان سے آپ پریزنٹیشن جو ہے وہ آہ لے سکتے ہیں اور اس چیز کی امبلیمنٹیشن اگر آپ جلد جل کر دیں تو آئی ٹھنک وہ انرجی کی پرائیس انڈسٹری کے لیے جو ہے وہ بھی کم آ سکتی تیسرا جو چونکہ آپ کو یہ سپیس ملے گی آہ انٹریس ریٹ وغیرہ کم ہوں گے تو آپ کی جو ہے آہ ڈیٹ سرویسنگ میں آہ کمی جو ہے وہ آئی گی سبسٹینشل پریٹائزیشن کو آپ پرسو کر رہے ہیں اس سے آپ کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو انٹریس ریٹ گرنے سے ایک سال میں تین ٹریلین روپیز کی سپیس پیدا ہوگی اور آپ پریٹائزیشن سے بھی دو تین ٹریلین روپیز کی آہ اس پیس پیدا کر سکتے ہیں تو آپ پھر یہ ہے کہ اس ٹیکس ریٹ میں چالیس پرشن تو آہ افیشل ہے پھر اس کے بعد دوسری آہ ڈیویڈن ٹیکس اور لوڈ ہو کے وہ سکسٹی سکسٹی فائج چلا جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آہ ایک بگیننگ پھر اسٹیٹ بینک کا اس سال جو ہے ایک ٹریلین کا پروفیٹ انکریمنٹل ہے وہ انکریمنٹل پروفیٹ بھی آپ کو اگلے بجٹ میں جو ہے وہ ہیلپ کرے گا تو ان سب جو آپ کو یہ سپیس پیدا ہو رہی ہیں ان سب کو آپ انرجی کی پرائز پہ اور ٹیکس ریٹ میں خاص طور پر سپر ٹیکس جو ہے سپر ٹیکس جو ہے وہ اس وقت آپ کو صرف ساڑھے چار بلین ساڑھے چار سو بلین جو ہے کس کلیکشن ہوتا ہوگا تو اگر آپ آدھا بھی کر دیں گے تو سوہ دو سو بلین جو ہے وہ آپ گیوپ کر رہے ہوں گے لیکن اس سے جو لوگوں میں یہاں سنٹیمنٹ پیدا ہوگا بہتر پوزیٹیو اس کے آپ کو بہت زیادہ آہ بینفیٹ ہوں گا اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ٹیکس ریٹ سے ٹیکس کلیک نہیں ہوتا اور وہ یہ ہے کہ ایکٹیویٹی بڑھانے سے جو ہے ہوتا ہے اور میں بہت ہی انڈوس کروں گا ہمارے فانس منسٹر صاحب کی یہ بات کہ ہمارے پاس پرسکرپشنز بہت ہیں صرف ہمیں عمل کرنا تو آپ کا بھی جو ہے اس میں بہت نولیج ہے ان کا بھی بہت نولیج ہے بلکہ ان کو جو باتیں گورنمنٹ کو ایڈبائز کرتے رہے بس ان کو ایمپلیمنٹ کر دے وہ آہ وہ کافی ہے تو میری یہ سببیشنز ہے ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں ہم سب جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں آپ کی جتنی پرائٹیزیشن کی جو آفرز وغیرہ ہوں گی ہم اس میں بھرپور جو ہے آہ وہ پارٹیسپیٹ